اے جن و انس کے بھاری گروہو بڑی جماعتو ان استطاعتم ان تنفضو من اقار السماوات والارض اگر تم میں طاقت ہے نا کہ تم نکل سکتے ہو زمین و اسمان کی باؤنڈری سے فنفضو تو نکل کے بتاؤ بھاگو اگر تم اتنی طاقت رکھتے ہو کہ اس کائنات سے بھاگ کے کہیں اور جا سکتے ہو یعنی خدا کی قدرت سے نکلنے کی کوئی کوشش کر سکتے ہونا جہاں بھی جاؤ گے اس کی بادشاہت ہی ہوگی لا تنفضونا اللہ بسلطان تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے تو وہ اسی کی بادشاہت ہوگی اس آیت کا مختلف انداز سے مختلف لوگوں نے ترجمہ کیا ہے مفہوم بیان کیا ہے با لوگوں نے ترجمہ کیا کہ تم قوت کے بغیر تو نکل لی سکو گے اس سے انہوں نے مزائل پر ہونا اور راکٹس کو ثابت کیا سر راکٹس بھی آپ کو کائنات سے باہر تو نہیں لے گا جا سکتے اصل اس کا ترجمہ یہ ہے لا تنفضونا اللہ بسلطان تم نکل کر کہیں بھی چلے جاؤ اسی کی سلطانیت اسی کی بادشاہت ہوگی تم جہاں مرضی چلے جاؤ ہم تو پہلے اسمان سال تک نہیں پوٹ سکے آپ کو پتا ہے کہ سب سے قریب ترین گلیکسی جو ہے نا زمین کے وہ نو عرب نوری سال کے برابر ہے دور ہے نو عرب جو ہے لائٹیئر اور سر ایک لائٹیئر یہ ہوتا ہے کہ روشنی جو ہے نا وہ ایک سال تک سفر کرتی رہنا تو جتنا فاصلہ تیہ کرے گی وہ ایک لائٹیئر ہے نو عرب سال تک روشنی سفر کرتی رہے اور روشنی جو ہے گھوڑے کی رفتار سے یا بوئنگ کی رفتار سے یا ائر بس کی رفتار سے نہیں چلتی روشنی کی رفتار اتنی ہے کہ روشنی ایک سیکنڈ میں زمین کے دھائی چکر لگا سکتی ہے سات چکر سوری سات چکر فارٹی تھاؤزنڈ کلومیٹر سرکمفرینس یعنی تین سو کلومیٹر پر سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ تین لاکھ کلومیٹر روشنی ایک سیکنڈ میں تیہ کرتی ہے تین لاکھ کلومیٹر یعنی زمین تا موکی جائے گی سیکنڈ ویچی زمین کے سات چکر ایک سیکنڈ میں لگا سکتی ہے پوری زمین کے اتنی تیز رفتاری سے چلنے والی چیز نو عرب سال تک چلتی رہے تو وہ پہلی گلیکسی تک پہنچے گی اور اس طرح کی دائی سو عرب گلیکسیز ہیں اور عرب کا فکر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر آپ چوبیس گھنٹے گنتی گنتے رہے نا تو پچیس سے تیس سال چاہیے ایک عرب گننے کے لیے اتنا بڑا فکر تو اللہ تعالیٰ نکل کے بتاؤ نا اللہ کی باشاہت ہے تم اپنے رب کی قدرت کی کون کون سی نشانیوں کو جھٹلاوگے موسیقی